ہیلو دوستو میرا نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ویلی دوستو آپ یہ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی کرنسی کی اہمیت بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے دراصل بات بھی کچھ ایسی ہے پچھلے کچھ ماہ سے ڈالر مہنگا ہوتا ہی جا رہا ہے پاکستانی روپے کی قدر و قیمت بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے آج عالمی بینک میں پاکستانی کرنسی بہت زیادہ نیچے جا چکی ہے لیکن اب بھی دنیا میں کچھ ایسے ملک موجود ہیں جہاں پر پاکستانی کرنسی کی تھوڑی بہت ویلیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے کچھ ایسے ہی پانچ ملکوں کے بارے میں جہاں پر پاکستانی کرنسی کی ابھی بھی کچھ ویلیو موجود ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے اس بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون کمبوڈیا کمبوڈیا بہت ہی خوبصورت ملک ہے اس کے تاریخی مقامات دنیا بھر میں بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں پر ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں ٹورسٹ آتے رہتے ہیں جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس ملک کی کرنسی دنیا کے دوسرے ملکوں کے نسبت بہت کم ہے یہاں پر ایک پاکستانی روپے کی قیمت تقریباً تیس کموڈین ریل ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ کمبوڈیا میں سات دن کا ہوتل کا خرج صرف پچیس سو پاکستانی روپے ہے اور کھانے پینے کا خرچہ بھی تقریباً دو سے تین ہزار روپے ہے یہاں کا فلائی ریٹ بھی بہت زیادہ کم ہے اور تقریباً بیس پچیس ہزار میں آپ اس ملک میں ایک ہفتہ گزار سکتے ہیں نمبر ٹو ساؤتھ کوریا دوستو ساؤتھ کوریا دنیا بھر میں ٹکنالوجی کے مقابلے میں کافی آگے ہے یہاں پر انٹرنیٹ کے سپیڈ دنیا کی تمام دوسرے ملکوں کے نسبت بہت زیادہ ہے ساؤتھ کوریا بلا شبہ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہاں پر ہر کوئی جانا چاہتا ہے ساؤتھ کوریا کی کرنسی ساؤتھ کورین ون ہے پاکستان کا ایک روپیہ یہاں پر تقریباً ساڑھے آٹھ ساؤتھ کورین ون کے برابر ہے دوستو ویتنام ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے جو جنگلوں پہاڑوں اور سبز و شادا وادیوں سے بھرا ہوا ہے اس ملک کی کرنسی ویتنام ڈاؤنگ ہے اور یہاں پر پاکستانی روپیہ کی اچھی خاصی ویلیو ہے پاکستان کا ایک روپیہ یہاں پر ایک سو ستتر ویتنامی ڈاؤنگ کے برابر ہے اس سے بخوبی آپ یہ انتاظہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک ہفتے کا رہنے اور کھانے کا خرچہ تقریباً دس سے پندرہ ہزار روپے تک کھائے گا اور یہاں کی فلائٹ آپ کو پینتی سے تیس ہزار میں مل جائے گی نمبر فورڈ انڈونیشیا دوستو انڈونیشیا ایک مسلم ملک ہے یہ ملک اپنے چھوٹے چھوٹے خوبصورت آئرلینڈ کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی پہچان رکھتا ہے یہاں پر ہر سال لاکھوں ٹوریس آتے رہتے ہیں انڈونیشیا کی گرنسی انڈونیشین روپیہ ہے پاکستان کا ایک روپیہ انڈونیشیا کے ایک سو پندرہ روپے کے برابر ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اگر آپ کام پیسوں میں دنیا کے کسی خوبصورت ملک کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو بلا شبہ انڈونیشیا ایک بہترین آپشن ہے دوستو چلی دنیا کا سب سے لمبا ترین ملک مانا جاتا ہے اس کی لمبائی تو صرف ایک سو اسی کلومیٹر ہے لیکن اس کی کوس لائن تقریباً چار سو کلومیٹر تک ہے ایک چھوٹا ملک ہونے کے باوجود بھی اس ملک میں بہت سارے موسم پائے جاتی ہیں یہاں پر آپ کو سہرا اور گلیشئر اور اس کے علاوہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا چلی کی کرنسی چلین پیسو کہلاتی ہے پاکستان کا ایک روپیہ پانچ چلین پیسو کے برابر ہے یہاں کی فلائٹ آپ کو ستر سے اسی ہزار روپے تک مل جائے گی مگر پھر بھی مہنگے ملکوں کی نسبت گھومنے پھرنے کے لیے یہ ملک ایک بہت اچھا آپشن ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے وہ کچھ ممالک جہاں پر آج بھی پاکستانی پیسے کی کچھ قدر و قیمت موجود ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے اس بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ